چلو بھئی مور میاں باہر چلو تمہاری آزادی کا ٹائم ہو گیا ہے چلو 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 باہر یہ دیکھیں بھئی ابھی آدھی ہو گیا ہے ہمارا مور جیسی ہم دروازہ کھولتے ہیں نا خود ہی باہر چلا جاتا ہے اور شام کا جیسی ٹائم ہوتا ہے اوہ 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 ابھی تو اس کے پر کاٹ دیئے ہیں دوستو ورنہ اس کے پر نہ کاٹے ہوتا ہے نا تو اب تک اس نے یہاں پر ملنے ہی نہیں تھا اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے یار یہ دیکھ لیں پھر چڑ گیا دیوار کے اوپر ہر وقت نہ اس کی نظریں دوستو اوپر کی طرف رہتی ہیں ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے یار اوپر اوڑنے کی چل بھئی نیچے چل 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 نیچے یہ دیکھیں ابھی بھی کافی لمبی آر یہ فلائنگ کرتا ہے callectionز کو گل ہم نے باہر نہیں نکالا تھا اچہ مورگیوں کو ابھی بند کرتا ہے اور puns کو باہر نکالتا ہے صبحوں سے مورگیوں کو باہر کوئی چھوڑا تھا اور ابھی مورگیوں کی باری ہے اندر جانے کی اور ہم اپنے puns کو باہر نکال لیں گے ابھی نکال لیتے ہیں بھئی اپنے puns کو باہر اور کہ آپ لوگوں کو بھئی اپنے چھٹکو لوگوں کو دیکھاتا ہوں الحمدللہ دوستو آج پورے پانچ دن ہونے والے ہیں اور بلکل ٹھیک ہے بلکہ یہ دیکھ سکی ان کے پر نکلنے لگے ہیں اب تو بڑے ہو رہے ہیں اور اب بھی اپنے پیجنز کو بھی دیکھ لیتے ہیں انہوں نے انڈا شنڈا بھائی کوئی دیا ہے یا نہیں انڈا دیا ہے کہ نہیں اوہ وہ راہ ایک انڈا یہ دیکھو یہ دوستو ایک انڈا آ گیا ہے رات تک تو کوئی نہیں تھا یہ پھر ابھی رات کوئی دیا ہوگا یا صبح دیا ہوگا اور یہ ایک بیٹھی ہوئی ہے اس نے دیا یا نہیں سائڈ ہو اس میں اوہ اس نے بھی انڈا دیا ہویا دو انڈے زکیس میں دو یہ رات تو تھے نہیں اس کے اندر یا تھا کوئی کونے میں یہ دہنا کونے میں ہی ہوگا وہ نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ زیادہ نہیں ادھر ادھر ہو اور پھر یہ ٹوٹ جائے انڈا اور اور تو کوئی بھی نہیں ہے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ چار پیر نے انڈے دے دی اور آٹھ انڈے مطلب آٹھ بھی بھی جائیں گے انشاءاللہ اور دوستو یار دوسرے ہم وہ لے کر آئے تھے جو برتن وہ ہم نے رکھے تھے ان کے اندر اور ان کے اندر نا یار پھر جگہ نہیں بچ رہی اندر دونوں پیر نا بڑی مشکل سے جا رہے تھے تو اس لیے نا وہ برتن ہم نے رکھے نہیں ہے ابھی ایک اور ہم نے جگار سوچا ہے دیسی وہ انشاءاللہ نا آج شام کو ابھی تو موسم آج خراب ہے تھوڑا سا دھوپ بھی نہیں نکل دی کل دھوپ نکلے گی نا تو انشاءاللہ دوستو وہ پھر ہم مٹی سے یہاں پر بنائیں گے ایسے کوئی چیز آپ لوگوں کو پھر دکھائیں گے لوسن لے کے آئے تھا دوستو حویلی سے اپنی بکریوں کے لیے اور بکریوں کو تو وہاں پر ہم نے ڈال دیا ہے لیکن ابھی ڈالتے ہیں اپنے ریبٹس کے لیے ریبٹس بھی آت بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے وہ گویٹ کریں تم کیا ڈال رہے ہو ان کو اچھا تم نے کرٹ بھی ڈال دی چلو یار یہاں پر میں ایک سائیڈ پر یہ لوسن ڈال دیتا ہوں اور ایک سائیڈ پر تم کرٹ دال دو چلو ٹھیک ہے یہ میں چھوٹی چھوٹی گھر سے لے کے آیا تھا یہ ساری چھوٹی چھوٹی ہیں کھانے والی نہیں ہے پھر بھی کھال ہوگے چلو بھی اسے لوسن میں نے پانی میں ڈالتی ہے دکس کے لیے اور یہ سارا کھا گئی ہیں تو تھوڑا سا بہن کے لیے اور ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں پانی کے اندر ان کو ڈائٹ ڈال دو پانی کے اندر یہ چارہ ڈال دو اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں اب جو ڈائٹ ہوتی ہے وہ اس کے اندر ہی ڈالتے ہیں پانی کے اندر دوستو اور یہ چنجے چنجے مار کے ساری ڈائٹ ختم کر دیتے ہیں بجیز کو دیکھ لیں دوستو ہر باکس کے اوپر ایک ایک بجی بیٹھا ہوا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے اندر جانے لگ گئے ہیں فل پرائیویسی دیتے ہیں دوستو جب بھی آتے ہیں ان کے ایوری کے اندر بھائی جب ہم نے ان کو ڈائیٹ ڈالنی ہوتی ہے اب صبح ان کے لئے ہم نے سب دیاں ڈالی تو ابھی ٹائم ہو گئے ان کو ڈائیٹ ڈالنے کا تو ابھی سب کو ڈائیٹ ڈالیں گے چیک تو نہیں کرنا بالکل بھی ایسے نہ چھوڑ دینا ہے یہ اس سائیڈ پر زیادہ تقریباً مجھے لگ رہا ہے دوستو ہم تین چار دن سے ان کو جو دیکھ رہے ہیں یہ ہر باکس کے اندر بجیز میں جانا شروع کر دیا ہے اور جو بجی بیٹھا ہوا ہے یہ باکس کے اوپر یہی باکس انہوں نے چوز کیا ہوا ہے اور ابھی پتہ نہیں انہوں نے جا کے انڈے دیئے ہیں یا نہیں ویسے آج موسم الحمدللہ ٹھیک ہے زیادہ سردی ہے اور نہ ہی زیادہ گرمی ہے تو بجیز ہمارے الحمدللہ بہت زیادہ دوستو انجوائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی میں گیا ہوا تھا دوستو گاؤں اور گاؤں سے میں لے کر آئے ہیں اپنے جگو چودری کے لیے بنانا کیونکہ آج بھائی کوئی بچہ نہیں آیا زو میں ورنہ ڈیلی کوئی نا کوئی بچے آ جاتے ہیں اور اس کے لیے بنانا اور ایپل لے کر آ جاتے ہیں اور دوسرا ہم نے گرین پیرٹس کے لیے یہ مٹر لے کر آیا تھا آج ان کو ہم مٹر ڈالیں گے تم کدھر جا رہے ہو ڈائٹ لے کر اچھا تو میں جگو کے لیے بنانا اور یہ مٹر لے کر آیا ہوں اور جو جگو چودری کو بھوک لگی ہے وہ وہ دیکھ لے اس کو مجھے لگ رہا سمیل آگئی ہے بنانا کی اس نے شور کرنا شروع کر دیا نہیں تم جاؤں نا جگو کے پاس اور اس کو بولو ایک بنانا تمہارا ایک میرا ایک اس کو کھلاو اور ایک تم خود کھا لو تھوڑے دیر بعد نہ پھر دوبارہ اور لے آئیں گے ہاں کیا کہہ رہا ہے وہ تو کہہ رہا ہے میں نے دونوں بھی بنانا کھانے وہ کہہ رہا ہے یہ بھی میرے لیے کامے اور لے جاؤ اچھا وہ باقی گھر پڑے اس لئے میں گھر نہیں کیا شام کو نہ بھی گھر جاؤں گا تو پھر گھر سے بھی لے کر آ جاؤں گا آج یہ ایک اور کام کرتے ہیں اتنے دن ہو گئے ہیں ہم نے گرین پیرس کے باکس چیک نہیں کی آج ہم گرین پیرس کے باکس چیک کرتے ہیں بچے آگے ہوں گے میں تو نہیں جاؤں گا یہ باہلی قربانی میں دوں گا دوستو میں چیک کروں گا بہرحال در تو اس سے بہت زیادہ لڑتا ہے ایک دفعہ اس نے بتائے کیا تھا اور میری فنگر کو پڑنا اتنا زور سے اس نے بائٹ کیا دوبارہ میں نے بولا اس کے اوپر میں نہیں جاؤں گا باکس کے پاس اگر آپ نے باکس چیک کرنا ہے بچے آگے ہوں گے فرور تو اب ہم ڈیلی ڈالے رکھتے ہیں اپنے بجیز کو بھی کوکٹلز کو بھی اور اپنے گرین پیرس کو بھی کیونکہ انہوں نے انڈے دیئے ہوئے ہیں اور یہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے گریڈنگ کے سیزن میں تو سیڈی پکڑتے ہیں پہلے اور اس کے بعد چلتے ہیں انشاءاللہ آج آپ لوگوں کے لیے بڑی کمال کے خوشخبری ہوگی اور ہمارے لیے بھی اور اب ہی ایوری کے اندر ہم آئے ہیں یہ دیکھ لیں کتنا تیز تیز یہ اڑنے لگے ہیں بہت زیادہ ڈرنے لگے ہیں جب سے ان کو ہم نے یہ پرائیویسی دی ہے دلوز لے ہے اور آپ کو شاباشی ڈیڑے گی نہیں نہیں وہ دیکھو باہر نکل کے ہی بیٹھی ہے اچھا میں نا اس کو بتا ہوں کیا کہتا ہوں آپ کے انتظار کر رہے ہیں یہ کب اس کے پاس جاؤ گیا دوستو میں نا اس کو کہتا ہوں یہ گرین پیرس کی جو کبیل ہے اس کی امہ ہے اتنی زیادہ خطرناک اور اتنے مطلب خطرناک طریقے سے دیکھتی ہے نا گصے سے یہ دیکھو کیسے گصے سے میرے طرف دیکھ رہی ہے اور سب سے پہلے میں نے تمہارا باکسی چیک کرنا ہے بچے آگے ہیں مجھے پتہ ہے بچے آگے ہیں کنفرم ہے کنفرم ہے کنفرم مجھے لگ رہا کالا پھر چیک کرو ابھی چیک کرو آگے یہ باہر یہ تو کیسے چیک کر دوں آہاں دیکھ ٹھیک ٹھیک آجاو نلٹی کربانی دوں گا لازمی دوں گا لیکن اس کی نا ہی میل بھی بول رہی ہے یہ والی ہے دیکھیں اور اس کا جو میرے وہ بھی اگرسیب ہو گیا ہے اس کو اڑاتے ہیں کسی طریقے سے چلو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی چلی گئی ہے تو جلدی سے نا دوستو میں یہ یہاں پر کرتا ہوں پیڑی کو اور چیک کر لیتا ہوں بچے آگے ہوں گے یا نہیں بتا میرے باکس کھول کے چیک کرو باکس کھول گا پھر آ جائے گی نہیں آئے گی یار یہ دیکھیں میرے پاس ہی آکے بول رہی ہے ابھی دوستو آپ لوگوں کو باکس کھول کے دکھاتا مجھے پتا ہے بچے آگے ہیں مجھے کنفرم یہ کی ہے یہ اتنے دن سے ہم محنت کر رہے ہیں یہ دیکھے بھائی اوئی زکی کیا ہوا سچی میں بچے آئے ہوئے کھسم سے ماشاءاللہ کتنے آئے ہیں اوئے بچے تو آئے ہوئے زکی لیکن یار ایک مرہ ہوئا ہے چا تین بچے ہیں جن میں سے دو ٹھیک ہیں تین انڈے تھے نا اس میں تین انڈے تھے نا تو دو بچے ٹھیک ہیں ایک ماں ایکسپائر ہوا پڑا ہے یہ دیکھو ایک منٹ یہ دیکھو ان میں نا یہ دیکھو یہ کافی سہت مند ہے لیکن جو یہ والا ہے نا یہ تھوڑا کمز ہو رہا ہے اور نا یہ بھورا سارا گھلا ہوا پڑا ہے نیا بھورا بھی ڈالتے ہیں اور ایک بچے یہ والا ایکسپائر بھی ہوا پڑا ہے یہ دیکھو یہ سب کام بہت خراب ہو گیا یہ کیسے ایکسپائر ہو گیا چل ٹھیک ہے نا اس کو یہاں پکڑا اور ان کو نا میں ایک کام کرتے ہیں پہلے بھورا لے کر آتے ہیں سارا نیچے سنے دوستو گھیلا ہوا پڑا ہے اور مجھے لگ رہا ہے اس واجہ سے تھنڈ کی وجہ سے یہ ایکسپائر ہو گیا میں بھورا لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے باکس کو کر دیا ہے ساف سارا دوستو اور اندر نہ تھوڑا تھوڑا ہم نے برودہ ڈال دیا ہے یہ لے کر آتا ہوتا ہوں لیکن بہت زیادہ نہ دکھ ہو رہا ہے یہ کیا چلوڑا ہو گیا تین انڈے تھے تین بچے نکلے تھے لیکن چلو کوئی بات نہیں یہ دو تو ٹھیک ہے نا الحمدللہ چلو بھئی اپنے نئے گھر کے اندر بھر ایکسپائر ہوتا نا بہت تکلیف ہوتا ہو یہ نا اور ہمیں تو ان کا اتنے دنوں سے ویڈ تھا یار کہ یہ بچے آئیں گے اس والے باکس میں سے چلو اس کو نا ہم کر دیتے ہیں ایک چیز میں میں اور سوچ رہا ہوں زکی ہم ان بچوں کو باہر نہ نکالنے باکس سے اور گھر پر لے جا کر رکھتے ہیں اور ان کو اپنی ہینڈ فیڈنگ سے ان کو پالتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن پچھلے سال بھی تو لے کر آئے تھے ہم گرین پیلٹس کے بچے دوستو اور انہوں نے آکھیں بھی ہمارے گھر پر آکر کھولی تھی اور ان کو ان کو انجیکشن سے فیڈ کرواتے تھے اور الحمدللہ بڑے ہو گئے تھے اس کے بعد کسی بھائی کو ہم نے وہ دے دی تھے انہوں نے ہم سے مانگے تب ہمارا زو نہیں تھا تو اے ہمیں کام کر لیتے ہیں یہ نہ ہو کہ یہ بچے بھی ایکسپائر ہو جائیں ان کو ماں ہو سکتا ہے ان کی فیڈ نہ کرواری ہوں چلو ہم پھر ایسا کرتے ہیں ان کو لے جاتے ہیں ان کی ماں پھر اور انڈے نکال لیں باقی دوستو آپ لوگنا بھی کمنٹ کر کے بتاؤ کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے یعنی مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ گھر پر یہ ٹمپریچر بھی یہاں پر ٹھیک ہوگا گا اور وہاں ان کی نا اچھے سے ہم پیئر کریں گے ان کو فیڈ ہم جو ہائیڈ فیڈنگ ہوتی ہے نا وہ مانگوا لیں گے انجیکشن سے نا ان کو فیڈ دیا کریں گے جتنے بڑے بڑے یہ ہو رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو تقریبا ہفتہ سے زیادہ ہو گئے آئے ہوئے انڈوں سے ایسا لگ رہا باقی جیسے دوست بولیں گے ہم ایسا کر لیں گے اور باقی نا زکی ہم ایک اور کام کریں گے ہر دو تین گھنٹے بعد باکس کو آ کے چیک کیا کریں گے کہ ان کی جو ماں ان کو فیڈ کروا رہی ہے یعنی ٹھیک ہے اگر فیڈ کرائی ہوئی تو پھر ہم نہیں لے کے جائیں گے اگر فیڈ نہ کرائی ہوئی تو پھر ہم دے جائیں گے ہاں کیونکہ جو وہ دوسرا بچہ دوستو اکسپائر ہوا ہمیں ملا ہے نا اس کا کیا نام ہے اس کے مطلب پوٹے کے اندر بلکل بھی فیڈ نہیں تھی خالی تھا پوٹا بلکل بھو اور کمزور بہت زیادہ تھا اور ان والے بچوں میں بھی جو دو بچے ہوئے نا ایک کافی زیادہ سہتمند ہے اور جو ایک ہے نا وہ بلکل نا مطلب کمزورس ہے باکی آجا یار اس والے سٹینڈ پر دوستو ہم نے ان کے لئے مالتے رکھے تھے کل اور سیب رکھے تھے ساری انہوں نے کھا لیا پہلے اس کے نصفائی کرتے ہیں پہلے یہ دالیں گے سردی لگ جائے گی چھٹکو لوگوں کو یار اتنی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور سردی لگنے کی وجہ سے انہوں نے ایکسپائر ہو جانا ہے اسی لئے تو ہم ان کو جلدی سے بند کرتے ہیں ورنہ میری بریانی رہ جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تو کہتا ہوں ان کا نا چھٹکو لوگ نیم ہم ہٹا دیتے ہیں ان کا نیم نا ہم بریانی رکھ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کا نام ہم تو میں نے رکھ بھی دیا ہے کیا نام رکھا ہے اس کا اس کا نام بریانی ہے اس کا ہم کڑائی رکھ دیتے ہیں اور اس کا اچار گوشت ایک اچار گوشت رکھ دیتے ہیں اور اس کا اس کا یار سوچ لیتے ہیں کیا رکھے ٹھیک ہے چلو یہ چکن کیمہ چلیں ٹھیک ہے دوستو یار آج بہت زیادہ سردی پیل ہو رہی ہے کیونکہ آج صبح سے دوپ نہیں لکلی جو سورج بھائیاں نے وہ بادلوں کے پیچھے چھوپے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ تیز تھنڈی ہوا چل لیے ایوری کے جو کور ہیں ان کو بھی گراتے ہیں باقی اپنے سارے پیٹس کو یار بند کرتے ہیں یہ ناو سردی سے بیمار ہو جائیں اور آج کی ویڈیو دوستو ہم یہ پر اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کیسے لگی کومنٹ میں آپ لوگ لازم بتائیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ